یہ ارجن پریس کانفرنس آج جمہو فارمسیٹوکل ڈسٹیبیٹرز ایسٹویشن کی طرف سے ہمیں ایک بار کربولانی پڑے گی میڈیا کے بھائیوں کو بھی معلوم ہے اور سرکار کو بھی معلوم ہے اس سپٹیمبر لاشٹ یئر ہم نے جمہو میں ایک پریس کانفرنس کی تھی اور دسمبر لاشٹ ڈیز میں ہم نے سری نگر میں پریس کلپ سے بھی سمبودت کیا تھا اسی مسئلے پہ جس پہ آج ہم بولنے جا رہے ہیں میں پہلے بھی ادھارن دیتا رہا کہ جمہو ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ کو habit forming یا addictive drugs نہیں ملیں گی پریسکپشن کے بنا اور ہمیں فقر ہے اپنی سوسائٹی کا کہ ہم انسانی دھرم سمجھتے ہیں اپنے ویپار کو پہلے اور ویپار بعد میں سمجھتے ہیں لیکن آج ایک ایسی ستیتی بن گئی اور ہماری بار بار گوہار لگانے کے بعد بھی کے اندر کی سرکار میں نیشنل فارماسیوٹیکل پرائسنگ آثورٹی جس کے پاس منڈیٹ ہے پرائسز فکس کرنے کا اور دوبارہ ہم نے منڈیٹ اس کے لیے انفورس کرنے کے لیے کامپیٹیشن کمیشن آف انڈیا کو بھی دوہار لگائی تھی کہ فیر پریکٹس منڈیٹ آپ ایمپلیمنٹ کروائیے میڈیا کے مادم سے آج ہم پھر دوبارہ اپیل کر رہے ہیں خاص کرکی ہم اپنے کمیشنر سیکرٹری ہیلتھ جے کے یوٹی میں اور سٹیڈ راگ کنٹرول میڈم لوتی کا سے کہ آپ یہ فورس فولی کے اندر کی سرکار کے ساتھ ایشیو ٹیک اپ کریں جو یہ ڈسکاؤنٹس کا معاملہ آ گیا ہے پرائس وار شروع ہو گئی ہے اس میں ہمیں بھی خبریں تھے کہ آن آتھوریز چینل سے سمان آ رہا ہے کافی سٹیٹ سے جہاں جو آتھوریز ٹاکیس نہیں ہیں اور نہ ہی کمپنی سے ان کو مال آتا ہے تو اس میں پورے چانسز بن جاتے ہیں کہ سب سٹینڈڈ اور سپوریز ڈرکس کا آنا بہت آسان ہو جاتا ہے مارکٹ میں جو ہمیں قطعین نہ تو منظور ہوگا نہ ہی ہم آنے دیں گے میڈیا کے مادم سے تمام اپنے جتنے بھی لوگ ٹریڈ میں ہیں دوپی اپار کی چاہے وہ ہولسل لیول کے ہیں یا ریٹیل لیول میں یہ ہماری چتاب نہیں سمجھ لے کیونکہ ہماری سٹریٹ ڈرگ کنٹرول دیپارٹمنٹ تو افیکٹیبلی سب چیزیں چیک کر رہا ہے مگر جیسے آن لائن کوئی دوا مانگواتا ہے وہ سیدھی پیشنٹ کے گھر میں جائے گی اس میں ڈرگ کنٹرول کیا کرے گا اس کی افیکیسی اور ٹیسٹنگ کیا کرے گا اور ہم کیا کریں گے اس میں تو ایسے ہی میں سب کو چتاب نہیں دے رہا ہوں کوئی بھی آناتھورائز چینل سے اگر ہماری نوٹس میں آگیا مانگوارا رہا ہے مال اور انسانی جانوں کو خطرے میں ڈال رہا ہے تو ہم اس کو ٹوٹل ہی نون کا آپریٹ کریں گے اور پوری ٹریڈ کو معلوم ہے کہ 98% جو ہول سیل ٹریڈ ہماری ایسیشن کے میمبر ہیں اور ہم ایسے ہی میمبر کسی کو نہیں مناتے پہلے اس کی کریڈیویٹی چیک کرتے ہیں اس کی سٹینڈنگ دیکھتے ہیں کتنی دیر سے ہوئے اپار میں ہیں حالی میں دنوں میں آپ نے دیکھا تھا ہوگا کہ کچھ سیمپل سب سٹینڈڈڈ پائے گے کشمیر پروفنس میں یہ ایک چتابنی کی گھنٹی سمجھئے لیکن اس میں جو لوگوں کا ایک اہم مہتو بانتا ہے فرض بانتا ہے میں بولوں گا کہ آپ بھی ڈسکاؤنٹس کے چکر میں